بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشل کھانے آج میں آپ کے ساتھ بچی ہوئی روٹی سے بننے والے ملک کےک کی ایک بہت ہی کمال کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی روٹی تو اکثر گھر میں بچی ہی جاتی ہے پھر بچی ہوئی روٹی کوئی بھی نہیں کھاتا لیکن آج کے بعد آپ کی بچی ہوئی روٹی نہ تو ویسٹ ہوگی بلکہ آپ جان بوجھ کر روٹی کو بچائیں گے ملک کےک کو بنانے کے لیے نہ تو ہمیں کوئی ماوہ چاہیے نہ ملک پاودر اور نہ ہی کنڈینسٹ ملک پھر بھی ہم ایک دم موں میں گھل جانے والا اتنا رسیلہ کےک بنا کر تیار کریں گے کہ یقین مانے کھانے والا کوئی گیسی نہیں کر سکتا کہ یہ ملک کےک ہم نے روٹی سے بنایا ہے تو چلی آئیے بہت ہی سپیشل سے ملک کےک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس یمی سے ملک کےک کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں تین روٹیاں یہ تین روٹیاں میرے پاس رات سے بچی ہوئی پڑی تھی تو میں اس کے ساتھ یہ یمی سا کےک بناوں گی نورمل ہمارے گھروں میں روٹی بچ ہی جاتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ یہ ریسپی بنا لیں گے تو روٹی ضائع ہونے سے بھی بچ جاتی ہے اگر آپ کے پاس بچی ہوئی روٹی نہ بھی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے روٹیاں بنا لینے ہیں دو سے تین روٹیوں کو تھنڈا کر لینا ہے رومال کے اندر کور کر کے نہیں رکھنا یا ہوت پوٹ کے اندر نہ رکھیے گا ہوا میں تھوڑی در کھلا ہی چھوڑنے سے روٹی تھنڈی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی ہارڈ بھی ہو جاتی ہے بس اس طرح آپ نے روٹیاں لے لینے ہیں اگر آپ کے وہاں بڑی روٹیاں بنتی ہیں تو آپ دو روٹیاں ہی آپ کے لیے کافی ہیں اس ریسپی کے لیے ہم نے توڑ لینے ہیں تو پھر ہم نے اس کو مکسی میں ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے روٹی کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اب یہ بلکل جیسے چورا سا بن کی ہے کچھ اس طرح سی گرائنڈ ہونے کے بعد روٹیاں ہو گئی ہیں دیکھیں اب یہاں پر میں نے ایک پین لے لیے فلیم کو آن کر لینا ہے ہم نے لو سے میڈیم پر اب یہ جو روٹی کو ہم نے گرائنڈ کیا تھا اس کو اب ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہے ڈرائی روست ہم اس لیے کریں گے کہ روٹی تھوڑی سی نا کرسپی ہو جائے تو یہ میں نے جو لیے ہیں نا روٹیاں یہ میرے دو کپ میجر کر کے نا دو کپ روٹیوں کا نا یہ چورا ہے اب روٹی ڈرائی روست ہو گی ہے اس پوائنٹ پر اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ہے دیسی گی یہ میں ڈالوں گی ابھی ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ نا اچھی سی خوشبو بھی آئے گی اور روٹی نا اور بھی زیادہ جو ہے نا کرسپی ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک اچھا سا فلیور بھی آجے گا تھوڑا سا ہم نے اس کو نا اور بھون لینا ہے یہ میرے پاس ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے یعنی کہ ناریل کا برادہ یہ میں ڈالوں گی ہاپ کپ ناریل کو بھی ہم نے تھوڑا سا نا بھون لینا ہے روٹی کے ساتھ اگر ہم ناریل کا برادہ ڈال لیتے ہیں نا تو پھر ایسے نہیں لگتا کہ ہم نے یہ کیک روٹی سے بنایا اتنا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا روٹی کے ٹیسٹ کو نا یہ نیکسٹ لیول پر لے جاتا ہے اچھے سے ہم نے بھون لے نا یہاں پر نا میرے پاس تین چار سبز الائچیاں تھی جن کے میں نے نا چھلکے اتار دی ہیں دانے بھا سمی چاہیے ان کے یہ بھی ہم نے اڈ کر لینا ہے اب روٹی ہماری کرسپی اور بہت ہی کرنچی سی ہو گئی ہے اب ہم نے اس پوائنٹ پر فلیم کو آف کر لینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ روٹی کا کلر بھی دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن سا ہو گیا ہے اب روٹیوں کو میں نے اس طرح تھنڈا ہونے کے لیے ایک برتن میں نکال لیے پھر ہم نے اسی پین کے اندر کیا کرنا ہے فلیم کو میں نے پھر سے آن کر لیے لو پر یہاں پر میرے پاس ہے ون فورتھ کپ کے قریب شگر بہت زیادہ نہیں ہم نے شگر ڈالنی ون فورتھ کپ میں لے رہی ہوں اس کو نا ہم نے اس طرح پین کے اندر ڈال لینا ہے اور ہم نے نا اس کو گرم ہونے دینا ہے تاکہ یہ شگر میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے ابھی ہم نے نا اس کو بلکل بھی چلانا نہیں ہے تھوڑا سا یہ میلٹ ہو جائے نا تب پھر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بلکل جیسے لکوڈ سا بن گئی ہے دیکھیں کیرمیلائز ہو گئی ہے لیکن ہم نے نا بہت زیادہ اس کو نا ڈارک نہیں کرنا نہیں تو ہمارے کیک کا فلیور نا جلا جلا سا آئے گا بس اسی طرح کا نا ہم نے رکھنا ہے میں آپ کو دیکھیں کلوز کر کے دکھا بھی رہی ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے یہ کیرمیلائز ہو نا تو پھر ہم نے دو کپ شامل کر دینے ہیں دود دو کپ دود یعنی کہ آدھا لیٹر دود آدھا کلو دود ہمیں چاہیے اچھے سے اب ہم نے نا تھوڑا سا یہ آپ کو بھی ہارڈ لگ رہا ہوگا دیکھیں کریسٹل سے بن گئے ہیں تھوڑی دیر میں ہی نا یہ میلٹ ہونا دود کے ساتھ شروع ہو جائیں گے اب شگر کے کریسٹل سار میلٹ ہو گئے ہیں دیکھیں دود کے ساتھ ہی جا کر یہ مل گئے ہیں دود کا کلر بھی آپ کو سلائٹ لی اب نا ہلکا سا جیسے کریمی سا لائٹ براؤن سا لائٹ گولڈن سا لگ رہا ہوگا اب ہم نے دود میں اوبالانے دینا ہے اس طرح جب ہم شگر کو کرملائز کر کے نا دود کے اندر کیک میں ڈالتے ہیں نا کیک کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹریکس ہیں جس کے ساتھ یہ ہم ریسپی جب بنائیں گے نا تو یقین مانے کھانے والے یہ کبھی بھی گیس نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے یہ روٹی کے ساتھ بنایا ہے اب یہاں پر دود میں اوبالانا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے شگر بھی ساری جو ہے نا حل ہو چکی ہے ذرا بھی کوئی بھی جیسے کرسٹالائز پیس ہمیں شگر کا نظر نہیں آرہا کہ یہاں پر میرے پاس ہے فریش لیمن میں نے لیا ہے اس کا جوس نکال لینا بہت زیادہ بھی نہیں ڈالیں گے ہم نے دود کو کھٹا نہیں کرنا ہم نے نا تو دود کو بہت زیادہ پھاڑنا ہے پھاڑنا تو ہے لیکن ہلکے سے دود کے اندر دانی بننے چاہیے بہت زیادہ نہیں بننے چاہیے دیکھیں یہاں پر میں ڈالوں گی یہ ایک ٹی سپون سے بھی کم ہی میں لے رہی ہوں یہ ہم نے ڈال لینا اس سے زیادہ نہیں ہم نے جوس ڈالنا نہیں تو ہمارا دود کھٹا ہو جائے گا تھوڑا سا دیکھیں اس طرح ہم نے ایک ایک جیسے گروپ گراتے ہوئے دود کو پھاڑنا اس طرح پھر ہم نے اس کو چلاتے جانا دیکھیں ہلکا سا دود کے اندر دانا سا بننا سٹارٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ بڑے بڑے چنک سے لمس نہیں ہونے چاہیے دود کے اندر نہ تو ہم نے کھوئے کا استعمال کی ہے نہ کوئی ہم نے اس کے اندر ملک پاوڈر کا استعمال کی ہے بس یہی ٹریق ہے اس یمی سے کیک کو بنانے کے لیے دیکھیں اتنا نائس سا ہو گیا ہے یہ اب فلیم کو میں نے لو پر کر لیا ہے تاکہ دود سٹل سمر ہوتا جائے اور یہ مزید گاڑا ہو جائے ادھر ہمارا دود ریڈی ہو رہا ہے اور یہ جو ہم نے روٹیوں کا چورہ ریڈی کر کے رکھا تھا یہ اب کمپلیٹلی تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ پھر سے ہم نے اس کو مکسی میں ڈال کرنا اس کا پاوڈر بنا لینا ہے ابھی بھی یہ دیکھیں موٹی ہے نا روٹی تھوڑی سی ہم نے اس کو باریک پاوڈر بنانا ہے اب ماشاءاللہ یہاں پر دودھ بھی ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے تھک ہو گیا ہے لائٹ گولڈن براؤن اس کا کلر ہو گیا ہے بس خیار رہے کہ دودھ نیچے لگنے نہ پائے اب یہ جو ہم نے دوبارہ سے اپنی روٹی کے ٹکڑوں کو گرائنڈ کیا ہے نا یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ ہو گیا ہے تھوڑا سا یہ پہلے سے اور بھی باریک ہو گیا ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے اب ہم نے نا اس روٹی کو شامل کر لینا ہے دودھ کے اندر پریس کرتے ہوئے ہم نے نا اس کو دودھ کے ساتھ اس طرح یک جان کر لینا ہے اور اس کو نا جیسے ڈو کی طرح کر لینا ہے ہم نے پہلے ہم نے نا کوارٹر کپ شگر کو کرملائز کر کے دودھ میں مکس کیا تھا نا اب یہاں پر میں نے پھر سے ہاف کپ شگر لیئے اینڈ پر اس لیے ہم نے ڈالنا ہے تاکہ ہمارے کیک کے اندر نا اچھی سی شگر کی وجہ سے نا شائن آئے اور یہ بہت ہی نا شائنی سا بنے دیکھیں شگر ڈالتے ہی نا میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ایسے جیسے سلکی سا یہ کیک لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے میلٹ ہونے سے ایسا یہ یونیک سا کیک ہے نا کہ آپ اس کو کسی بھی اکیزن پر بھی بنا سکتے ہیں اس پوائنٹ پر اب ہم نے کیا کرنا ہے لاسٹ میں نا ہم نے ایک ٹیبل سپون گی کا اور ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ سلکی سا لگے اور اس کے اندر مزید شائن آئے اب ہم نا اس کو تھوڑا سا اسی طرح بھون لیں گے اس طرح دیکھیں اس نے بالکل سائڈیں کنارے چھوڑ دی ہیں اور یہ سمنٹ نا سا جو دیکھیں سٹارٹ ہو گیا اس طرح میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں نا سپیچولا کے ساتھ تو یہ آسانی سے دیکھیں اس طرح فولڈ ہو رہا ہے دیکھیں فلیم کو پھر ہم نے آف کر لینا ہے اب اس کو نکالنے کے لیے ہیں یہاں پر میں نے ایک ڈیش لے لی تھی یہ کیک ٹین ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نا پارچمنٹ پیپر بچھا کر گریس بھی کر لیا ہے تاکہ ہمیں نا اس کو نکالنے میں آسانی ہو ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ پلیٹ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر اس کو نکال سکتے ہیں اس طرح پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نکال لینا اور ہم اس کو نا سیٹ ہونے کے لیے پھر رکھیں گے اس طرح ہم نے اوپر سے نا اس کو بلکل سمود کر لینا یہ جو ٹین ہے نا میرے پاس یہ کافی زیادہ بڑا تھا تو میں نے پھر نا اس کو ہاف کے اندر ہی اس طرح نا سیٹ کر لیے میں نے نا اس کے ایک کو 10 منٹ سے 15 منٹ کے لیے نا سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بہت زیادہ اس کو لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا سیٹ ہونے میں بہت جلدی یہ سیٹ ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو آپ آدھا گھنٹہ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نکال لینا اس طرح پھر ہم نے نا اس کو پلیٹ میں رکھ لینا جس پلیٹ میں ہم نے اس کو نا کاٹنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کے اوپر شائن بھی آئی ہے کتنے اچھے اسے یہ بلوک کی صورت میں جیسے بلکل ایک جیسے لوف سا بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا کوئی شارپ سی نائف لے لینی ہے بس آپ نے تھکنس اپنے حساب سے رکھ لینی ہے سارے پیسز کاٹ لینے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک دکھا بھی دیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا دکھنے میں لگ رہا ہے پرفیکٹ بنا ہے ماشاءاللہ اتنا ڈیلیکیٹ سا شائنی سا مزیدار سا ہمارا کیک بن کے ریڈی ہوا ہے یقین میں نے کوئی گیسی ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنا مزیدار سا ملک کیک ہم نے بچی ہوئی رات کی روٹی سے بنا لی ہے بس آپ نے میری اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر میری ریسپی آج کی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں میری اس ریسپی کو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ میری ایک بہت خاص ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو اپر سے گارنش بھی کر سکتے ہیں دیکھیں